آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سجد انبیائی و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صلو اور الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر یہ ایسا حق و باطل کا زبردست مارکہ ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے سیکھنے کے ایسے مدنی پھول ہیں کہ اگر ان پر انسان عمل کرنا شروع کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے حضرت مولانا حاجی محمد بنانتاری دامر قدم القصیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نگران شورا سے انشاءاللہ حل کریم کچھ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات کریں گے پہلا سوال غزوہ بدر کے بارے میں جو پوچھنا چاہوں گا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بنیادی سوال ہے گھوڑے دیکھا جائے تو دو ہیں اور شمشیریں دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ جہاں وہ نہیں ہیں ان کی طرح بھی کم ہی ہے زریں دیکھی جائیں تو یہ بھی کم ہیں آٹھ شمشیریں چھ زریں کیوں کر کے اس طرح سے روایات میں بیان ہے دو گھوڑے اس طرح کا جنگی ساز و سامان ہے وہ یہ ہے یعنی آپ ایک جنگ کی تیاری کے لیے جو ریکوائرڈ سامان ہے جو افراد ہیں جو اس کے لیے ایک آپ کو کمک چاہیے اس کو آپ دیکھیں تو وہ کوئی زیادہ یہاں پر ہے نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک تاریخی فتحہ جو ہے وہ عطا فرمائی آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اس میں مین چیز کیا تھی جس نے مسلمانوں کو تاریخی فتح سے ہم کنار کرا دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاقاتہ من نبیین میں اول تو دنیا بھر کے تمام عاشقان رسول کو اس بات کی مبارک بات دوں گا کہ آج یوم الفتح ہے فتح کا دین ہے اور آج سترہ رمضان یہ وہ مطلب کہ دو سن حجری کا یہ واقعہ تھا کہ جب اللہ پاک نے سترہ رمضان کو مسلمانوں کو ایک ایسی فتحہ عطا فرمائی کہ مسلمان آدھ تک اپنے اس فتح کو یاد کر کے اس کامیابی کو یاد کر کے سمجھیں گے کہ سینے چوڑے ہو جاتے ہیں اور آج صرف فتح کا دین تو ہے ہی لیکن آج ہی وہ سترہ رمضانی وہ تاریخ تھی جس دن اس امت کا فیرون ابو جہل دو ننے صاحبہ کے ہاتھوں عبرت ناک موت مرا اتنی مطلب کے بڑی کامیابی تھی یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر سترہ رمضان منا رہے ہیں اور میں یہ تو ہر سال یہ تاریخ بہت پسند ہے سترہ رمضان ایک تو یہ ہے کہ یہ بدر کی تاریخ ہے دوسرا یہ کہا ام المومنین صدیتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مطلب کہ یہ وصال دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا وہ بھی سترہ رمضان ہی ہے اور ان سے بھی جو ایک امی حضور سے جو ایک اٹیچمنٹ ہے کلبی اسپیشلی جب میں نے یہ سورہ نور کے اندر جب ان کی تعلق سے جو آیات کریمہ نازل ہوئیں اللہ اللہ واقعہ افق پر اور افق مبین کہہ کے جو اللہ پاک نے اس کا بیان کا آغاز ہوا ہے قرآن کریم میں کہ کھلا بہتان جب فرما دیا تو پھر میں آگے پڑتا تھا وہ پورا واقعہ پڑتا رہا تفاصیل کے ساتھ تو یوں سمجھئے کہ ام المومنین سے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور دل میں پیدا ہوتی تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور کتنی زبردست پاکی بیان فرمائے گئی اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ یہ پاکی اور یہ برات صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئی کہ حدیث تک محدود ہوتی یہ قرآن کریم کے آیت نازل ہوئیں اور اتنی آیتیں نازل ہوئیں کہ قیامت تک نمازوں میں میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا خطبہ پارا جاتا رہے گا جب جب قرآن کریم کی نایت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی الحمدللہ رب العالمین میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت کا بیان مسلمان سنیں گے الحمدللہ تو یوں یہ بڑی جو ہسٹوریکل مومنٹس ہیں ہسٹوریکل ایک ڈیٹ ہے یہ سترہ رمضان المبارک اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا سلمان بھائی کہ اتنے کم اس کو کتنے مطلع جنگی سامان یا جنگی آلات کی کبھی کو اگر ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو خیر آج تو اس کا بڑا ہے کہ جناب آپ کا یہ چیزیں بڑی مضبوط ہونی چاہیے ہیں مگر جو اس سے سیکھایا نا اور جو سیکھنے کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے یہ جو آلات حرب ہیں یا جو جنگی سامان ہیں ان کی امپورٹنس کا کوئی انکار تو نہیں کرے گا لیکن مومین ان پر تکیہ نہیں کرتا مومین ان پر بھروسہ نہیں کرتا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو غزوہ بدر سے ہم سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اللہ پر بھروسہ رسول پاک کی اطاعت اللہ اللہ یعنی بارہ رمضان کو یہ کافلہ مدینہ پاک سے جو روان آتا ہے الحمدللہ میں مدینہ پاک سے بدر کا میں نے سفر کیا ہے الحمدللہ تو یہ سفر ہے یعنی ایسا نہیں کہ پیچھے گھڑی میں بدر ہے ایسا ہی ہے ایک سفر ہے جی بالکل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی تھی کہ جب روانگی ہوئی تو جس حال میں تھا چل پڑا آگے جا کر حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے کہ صورت حال جو ہتھی وہ جنگ میں تبدیل ہو گئی جس کو پھر غزوہ بدر کا نام دیا گیا وہ جو چلے تھے تو وہ کوئی جنگی ارادہ نہیں تھا جو جس کیفیت میں تھا وہ چل پڑے لیکن آگے جا کے جب صورت حال تبدیل ہوئی تو اس کے بعد جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو صورت حال لکھی ان صورت حال لکھنے کے بعد جو معاملہ سامنے آیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جس طرح اپنی جان مال قربان کرنے کا وہاں پر اپنے عظم کا اظہار کیا وہ کتابوں میں لکھیوی باتیں قابل رشکیں پڑھتے ہیں تو مطلب مزے کو مزہ آ جاتا ہے تو ایک تو ہے اللہ پاک پر بھروسہ دوسرا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جیسا فرمایا بس ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کیا چاہیے سبحان اللہ تیسری بات جو یہاں پر ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے سکھنے کا موقع ملتا ہے اللہ اللہ ایک صاحبان ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اس قدر گریہ فرما دے اس قدر دعا میں آپ نے دعائیں کی کہ آپ کے جو شان و مبارک پر کندے مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر دعا کے دوران نیچے تشریف لیا دی اللہ اللہ آگے بھر کے وہ چادر اٹھا کر رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آقا بس کیجئے اتنی آپ نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا تو یوں مطلب کہ ایک تو دعا تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو کہ مسلمانوں کا سمجھے کہ یہ ایک بہترین سامان تھا بہترین سرمایہ تھا اور سچی بات ہے عشق رسول کی ایک لا زوال داستان ہے غزوہ بدر اللہ 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 سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد غزوہ بدر میں کس کس طرح سے فرمائی؟ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر غزوہ بدر کا بیان آتا ہے اگر ہم اس کو یوں ایک واقعے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو کفار جو تھے جو مکہ سے یہ اپنا لے کر چلے تھے تو جو کفار کی جو جماعت تھی یہ تو پہنچ گئی تھی پہلے ہی وہاں پر ایک خاص جگہ پر انہوں نے تائیم پہ لیا تھا پکی جگہ پر لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کافلہ پہنچا تو وہ جو کافلہ تھا وہ مطلب کہ ایک ایسی جگہ پہنچا جب زمین مٹی تھی اور ریت والی تھی اور پاؤں دھس جاتے تھے تو یہ تو ہوا اب اس میں جو پہلی مدد یا نہیں جو مدد کا سلسلہ شروع اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی اور بارش کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ زمین جو کفار نے اختیار کی تھی وہ ہو گئی پسلن وہاں پاؤں کھڑا رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ زمین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حصے میں تھی وہ جو حصہ وہ چونکہ ریت تھی وہ پاؤں اس میں دھس جاتا تھا لیکن بارش ہی ہوئی ایسے وہ زمین ہنوار ہو گئی اور وہاں پر آپ پاؤں کھڑے ہونے والے یعنی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پر زمین مضبوط ہو یہ مدد تھی اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ تو ایک ہوئی سلمان بھائی ایسے حالات میں کہ جبکہ سامان کم تعداد کم ہو پیش 313 اور سامنے ایک بلشکر ہے پورے کے پورا ساتھ و سامان ہے پوری تیاری کے ساتھ آئے وہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے رئیس سامنے کھڑے تھے اس سے میں ایک ویسے فطری طور پر ایک ہوتا ہے کیا ہوا ہوتا بندے کی نیند اڑ جائے صحیح لیکن ایسا عجیب کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اس گھری صحابہ کرام علیہ مردوان پر ایک نیند ستاری فرما دی اس کو اونگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ ایک نیند ستاری فرما دی اور یہ نیند اتنی کمال کی تھی کچھ لمحے کی نیند تھی یعنی آدھی جیسے پور سکون ہوتا تو ایسی نیند آ جاتی ہے نا بہا پور سکون ہوتا سبھان اللہ تو ایسی پور سکون اور اتنی کمال کی وہ مختصر سے نیند تھی ہوں تھی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان جیسے بلکل فریش ہو گئے سبحان اللہ فریش ہو گئے اور یہ مطلب یہ کمال کہتا نا اچھا ایک آت پر رونا تو چلو گا وہ تھکا نہیں ہے یہ وہ ہے سب پر یہ کیفیت آ رہی ہوئی تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے زبردست مدد تھی یہ ہوگی دوسری مدد تیسری مدد کی اگر ہم بات کریں تو وہ اللہ پاک نے فریشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی سبحان اللہ کہ فریشتوں کی فریشتیں نازل ہوئے حتیٰ کہ جبریر امین علیہ السلام بھی مسلمانوں کی صحابہ کرام کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں تھے الحمدللہ میں نے اس ریت کے ٹیلے کی بھی زیارت کی جو نزول ملائکہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور میں نے ایک پرام دیکھا تھا عبدالحبی بھائی کہ وہ ریت ایسی ہے کہ وہ بدن پر کپڑوں پر ریت ہی نہیں ہے ایسا ہی؟ یعنی ایسی ریت تو میں نے کہا یا میں بھی موقع ملے گا تو زیارت کروں گا تو میں نے باقیدہ وہاں جا کے دیکھا کہ وہ ریت کا ٹیلہ اور وہ جب نے ملائکہ کمال کا اور تو میں بڑا پور ذوق اور پور کیفیت والا وہ مقام ہے تو اس طرح فرشتوں کے ذریبے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب کی مدد فرمائی سبحان اللہ اسحابِ بدر کی فضیلت اگر دیکھی جائے تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا کہوں کہ اسحابِ بدر کے تعلق سے کہ صحابہِ کرام علیہ مردوان کی جو اگر اب سیرت کو پڑھتے ہیں تو بدری صحابہ یہ پورا ایک ٹائٹل ہے ایسا ہی بلکل وہ صحابہ جو صلحِ حدیویہ میں تھے ایک ٹائٹل ہے اسحابِ کونَ الْاوَلُونَ یہ پورا ایک ٹائٹل ہے اسی طرح اسحابِ بدر ایک پورا ٹائٹل ہے اور ان کے باقیدہ فضائل ہیں یہاں سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بہت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حزادی تھی وہ بیمار تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لئے مدینے میں ہی رہنے کیا ارشاد فرمائے تھا تو وہ میدانِ بدر میں اگرچہ شریک نہیں ہو سکے لیکن سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے اور جو مالِ غنیمت تقسیم وہ اس میں بھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ دیا گیا ہے سبحان اللہ تو بدری صحابہ کے تعلق سے تو واقعہ بشارتیں ہیں ان کے لئے خوش خبریاں ہیں اور ان کی اپنی امپورٹنس ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعضوں نے صحابہ بدر کے نام لکھ کر رکھیں اپنے پاس کہ اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی دعا کی جائے اللہ پاک کوئی دعا قبول فرماتا ہے سبحان اللہ ہر صحابہ یہ نبی جنتی جنتی اور پھر صحابہ بدر کی بھی کیا شان ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام علی مردوان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آئیے کال کی طرح بڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد حضرت قرآن پڑھنے کے لئے وقت نہیں ملتا اس کا کوئی حل بتائیے گا موبائل سے جان چھوڑائیں گے تو انشاءاللہ بہت وقت ملے گا کئی وقت ہمارا موبائل لے گیا کھانے کے ٹائمنگ کو سیٹ کریں وقت ملے گا اگر دوستوں میں بیٹھنے کی ایسی عادت ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو چھوڑیں وقت ملے گا وقت پر بستر پر جائیں وقت پر بستر سے اٹھ جائیں انشاءاللہ وقت ملے گا اور سچی بات تو یہ ہے کہ وقت اسی کو ملے گا جس کو اللہ پاکی توفیق نصیب ہوگی اللہ پاکی سے توفیق عطا فرمائے گا تو اپنے ان ٹائمنگز کو کینڈلی اپنے سکیجول سے ویٹ امیجیٹ افیکٹ جس کو کہتے ہیں نا فوراں سے پیشتر آپ اس کو مطلب اپنے اس سے نکالیں اور ایک نیا سکیجول بنائیں الحمدللہ آپ کو فجر کی نماز سے پہلے کبھی بھی وقت ملے گا اور ابھی تو فیلال تھوڑا بندہ اٹھ جائے سہری سے کچھ دیر پہلے تو بھی ماشاءاللہ تحجد کی نماز کا بھی وقت مل جاتا ہے اور تلاوت کا بھی وقت مل جاتا ہے اسی طرح اگر آپ اثر کی اعظان مسجد میں سن لیتے ہیں تو اثر کی سنتیں پڑھنے سے لے کر فرض نماز پڑھنے تک کے درمیان آپ کو وقت مل جاتا ہے اتنا مغرب کی نماز اور سنت وغیرہ یا وابین کے نوافل ادا کر کے بھی دو پانچ منٹ کے لیے آپ کو وقت مل جائے گا تراوی پڑھ کر فوراں آپ کو تھوڑا بہت وقت مل جائے گا تو اگر آپ یوں دیکھیں تو الحمدللہ وقت مل سکتا ہے احسانی کے وقت نہیں مل سکتا بس اللہ پاک کرے کہ ہمیں اسے توفیق نصیب ہو جائے گا تلاوت قرآن کریم سے اپنے آنکھوں کو تھنڈا کریں کہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت فرمائے گا مرحبا میرا نگرانی شورہ سے یہ سوال ہے کہ بھائی کو چائے پلانے دعوت کھلانے کا دل نہیں کرتا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ کیفیت پلس ہے یا مائنس ارشاد فرمائے یہ پلس تو نہیں کہتے اصل میں بھائی سے کیونکہ روز کا ملنا جلنا ہوتا ہے اور شروع سے ہی ایک بچپن سے ہی آپس میں ایک کہنا سننا ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں پھر کچھ بھائی نے کبھی منع کر دیا ہوتا ہے کبھی کیا کر دیا ہوتا ہے لیکن بھائی کے ساتھ یہ قلبی تعلق درست نہیں ہے یہ ایک خونی رشتہ ہے اور دوستوں سے کئی آگے بھائی جو ہے نا آپ کا سگا بھائی یہ دوستوں سے بہت آگے یہ بہت سو کوئی اس کا واسطہ شاید پڑتا نہیں ہے نام میں ہی آگے آئی صاحب کام میں کہاں آگے ہے آگے ہے نا آگے تو تسلیم کر لیں نہیں ٹھیک ہے آگے ہے آگے ہے آگے تو تسلیم کر رہے ہیں تو بس آگے تو ہے نا اس کو آگے رکھیں یا کسی بھی تورپ آگے ہے بھائی تو ہے نا کسی دوست سے خونی رشتہ ہے اس سے تو ہے نا زیوی الارحام میں آتا ہے بالکل آتا تو پھر یہ خونی رشتے ہیں ان کو باقیدہ یہ قرابتداری ہے ان کے ساتھ اور زیادہ مطلب کے ان کی امپورٹنس ہے اور اگر بڑا بھائی ہے تو وہ تو باپ سمان ہوتا ہے اس کا تو باقیدہ حدیث میں ذکر ہے بڑے بھائی کا تو تو یوں نہیں ہوتا اچھا اب کچھ کہنا سنا ہو گیا ہوتا ہے اور انجیش ہو گئی ہوتی ہے تو دل نہیں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن بھائیوں میں یہ ہونا نہیں چاہیے یہ بالکل میں آج آپ کو سب کو درخواست کر رہا ہوں اگر آپ سگے بھائیوں میں کہیں بھی کوئی دسٹنس ہے آپ جا کر بات کریں کہ بھائی یہ پروبلم ہے کیا کرنا بتاؤ بھائیوں میں ہی تو ہوتا ہے بھائیوں میں ہی تو ہوتا ہے آپ دیکھیں ویراسک کا مسئلہ کس میں ہوگا بھائیوں کا ہوگا ایک گھر میں رہ رہے ہیں آپس میں بچوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی بیویاں بھی آپس میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل کر رہی ہیں پھر یہ بھی آپس میں وہ کر رہے ہیں اور یہ مسائل جتنے ہیں کاروبار کا مسئلہ ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہوگا یہ ایک کاروبار ہے بھائی بھی اسی میں بڑا بھی اسی میں چھوٹا بھی اسی میں اب اس کاروبار کی ویسے بھی آپ پر ہم چپکلش ہوگی بوس کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی آپ نے ایک معاورہ سنو کہ گی گرا تو کھچڑی میں سنو اگر اپنی کوئی چیز بھائی کی طرف چلی جاتی ہے نا تو گی گرا تو اپنی کھچڑی میں گرا نا میرا ہی بھائی ہے نا میرا ہی بھائی کی طرف چلا گیا سلمان بھائی اگر سگے بھائیوں کی باؤنڈنگ ہو نا پرپر باؤنڈنگ ہو اور خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ دونوں کی بیویوں میں پرابلم ہے اگر خدا نہ خاصہ ہے ہر ایک کے یہ نہیں ہوتا اگر خدا نہ خاصہ ان دونوں کے پاس کوئی ایسے معاملات ہیں کہ دونوں کے مطلب کے وہ پرابلم ہے اور بھائیوں میں باؤنڈنگ ہے یہ فیل ہو جائیں گے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اگر بھائیوں میں باؤنڈنگ ہے بھائی آپ پس بات کر لیا کریں تو میں یہ عرص کرنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی نے ایک اور سوال کر دیا کہ اگر آپ کو آپ پس پہ کہیں بھی یہ فیلنگ ہو جاتی ہے اس پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے فیلنگ ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہوتا ہے ہو جاتی ہے کوئی بھی ایک بھائی امت کر کے چلا جائے دوسرے بھائی کے پاس رابطہ کر لیں یہ فیلنگ ہے کیا کرنا یار مجھے نہیں مزہ آتا میں آپ سے اس طرح مطلب کہ بے رکھے انداز میں نہیں رہ سکتا ہماری ملاقات ہو تو ایسے ہی ہو جیسے واقعی جو دوسرے بھائی ملتے ہیں ایسے باتوں سے تو یہ گھاؤ نہیں بھرے جا سکتے اب آپ دیکھیں ایک بھائی ہے اس نے دوسرے بھائی کی بھائیا تو بولے گا نا جانے تو تو ابھی تو میں لے کر جا رہا ہوں ان کے پاس تو وہ بولے گا تو صحیح نا کہ بھائی کیسے آگے تعلق کا صحیح یہی یہ ہوا تھا یہی یہ ہوا تھا تو یہی یہی ہے نا آپ کسی طرح میری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ بولے گا تو پھر اس کو حل کرنا پڑے گا نا اگر غلط فرمی ہوگی تو دور کرنے پڑے گی غلط ہی ہوگی تو ماننے پڑے گی اور اگر کوئی لیندین کا ایسا مسئلہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز تو مطلب صرف زمانی کلامی تو نہیں ہوگی پھر وہ چیزیں کرنے پڑے گا لیکن یہ کرنا تو چاہیے نا یہ جیے گا کیسے بندہ یہوں بھائیوں میں یا بہنوں میں یا بھائی بہنوں میں یہ بندہ جیے گا کیسے کچھ حصاب کرتا ہے اور اگر بڑا بھائی بعض وقت بڑا بھائی ہوتا ہے نا سلمان بھائی کیے دیتا ہے بڑا ہے نا نام کا ایسا ہی بڑا تو ہے نا بڑا ہے تو چاؤں کرے نا آپ دیکھیں درخت ہے وہ چاؤں کرتا ہے گھنا درخت ہے چاؤں کرتا ہے خود دھوب کھاتا ہے لیکن نیچے بیٹھنے والے کو کیا کرتا ہے ٹھنڈا سایا وہ جہاں فراہم کرتا ہے بڑا بھائی ہے یہ تو مطلب خود برداشت کر کے دوسروں کا خیال کریں تو یہاں تو حساب یہ ہے کہ بڑا بھائی ہے اور وہی مطلب ملائی اوپر سے اتار کے کھا رہا ہے اور بچے بیچارے جو دوسرے سارے بڑے بھائی تو اسے نہیں کرتے ہوں گا ملائی کیونکہ اگر چھاؤں میں درد کے نیچے بیٹھا بھی تو کبھی کبھی پھل اوپر سے گر کر سر پہ لگتا بھی ہے تو پرومل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھائی ہے میں کہتا بھائی ہے والد بھی دو باتیں که ہی دیتے نا اگر بھائی نے دو باتیں که دی دی بھائی ہے دل بڑا کرنا دیکھو میں ہوتا ہے جینا ہے تو دل بڑا کریں یہ وہ دل بڑا کرنا نہیں ہوتا وانا تو ہاتھ اسپیشل کے پر جانا بڑے گا یعنی توڑی سوچ کو بڑی کریں بھائی ہے بھائی ہے میرا بھائی میرا بھائی مجھے نہیں بولے گا تو کس کو بولے گا ایک شیعر سنا دو سبحان اللہ ارشاد کہیں یہ مسئلہ چل رہا تھا تو دو کے درمیان تھے دونوں میں اچھے تعلقات ہیں بھائی نہیں تھے مگر تعلقات اچھے تھے جیسے دوستوں میں ہوتے ہیں آپس کے دوستیں اچھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں میں مطلب کہ وہ شک پہ شکایت کہ اگلے کے پاس شکایت ہی تھی اگلے کو شکایت ستنا مزا نہیں آرہا تھا تو میں نے ایک شیعر سنایا اس کا فائدہ ہے میں آپ کو بتا دوں گلا اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں گلا اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں کہہدو تو کبھی آپ سے شکوا نہ کریں گے اگر آپ میرے اپنے ہیں تو گلا شکوا تو اپنوں میں رہے گا جنبیوں سے کوئی گلا شکوا کرتا ہے کہ یار بھائی نہ نام نہ تا نہ پتا نہ جان نہ پیچان کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہمیں کیا بات کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا تو اپنا ہوتا ہے اسی سے گلا شکوا ہوتا ہے صحیح تو جب میں نے شیعر سنایا تھا دونوں سے مسکرات میں آپ کو بتاؤ ایسا لگے جب دونوں پر بانڈنگ ہو گئے کہ یار یہ تو صحیح ہے کہتے ہو تو کبھی آپ سے شکوا نہ کریں اللہ نہیں نہیں شکوا کرو یار اپنے اپنے اپنائیت ہے تو یہ کریں یار انہیں اس بس تو وہ بھی کرتا رہتا ہے تو وہ تو چلو وہ جائے کہ یہ چھوٹا ہے تو وہ بھی بڑا ہے بڑے کو سو فیصد شفقت کرنی چاہیے انڈر پرسن شفقت کرنی یعنی اس روایت کو یہ دونوں دونوں اپنے اوپر لینا کہ جو ہمارے بھروک کا عدب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو دونوں کے لیے ہو گیا نا تو میں یہ ارس کروں گا کہ اگر اسی کوئی چیزیں فون کریں اٹھائیں پہلے سلام بھیجیں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا ہوگا ہو جائے گا اگر کسی کے درمیان کوئی فاصلے واس لے تو ختم کریں میں فاصلوں کا قائل نہیں ہوں میں بات کرنے کا قائل ہوں اللہ پاکی کرو رحمت میں بات کرنے کا قائل ہوں نہیں بات کرتے تو لیکن میں تو ہم پہل کر دیں اب اگلا نہیں بلکل لفٹی نہیں کر آرہا تو پھر بھی اپنے دل کو صاحب رہنے اپنا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک رہنا چاہیے اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے مرحبا جی کال شامل کرتے ہیں ہم تین بھائی ہیں ہم تینوں کی بیویاں لڑتی رہتی ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیں بلکل صبر کرنا چاہیے اور آپ پس پہنی لڑنا چاہیے اور اتنی حمد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہوں فون کر دینا چاہیے کال کر دینا چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں دینی ماحول بنائیں اور گیبت کی تباہ کاریاں اس کا درش شروع کریں اور آپس میں بانڈنگ پیدا کریں اور بھائیوں کو آپس میں مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے اگر ہم گیبت سننا برائی سننا بند کر دیں نا ایک دوسرے کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ فرق پڑے گا میں پریکٹیکل کسی جگہ گیا ہوں اور وہاں پر بھی مجھے بھائیوں نے مل کر اس طرح کی باتیں کی تھی یا رب ہم کیا کریں تو مطلب وہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم جب الگ رہتے تھے تو ہمارے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی جب سے ہم ساتھ ساتھ رہے رہے ہیں تو ہمارے انڈرسٹینڈنگ ختم ہو رہی آپس میں کھچاو پیدا ہو گیا تو میں نے کہا کہ جب آپ گھر میں جاتے ہو تو پھر اس طرح کی باتیں پورے دل کی کہانی سنتے ہو اور سنتے تو ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ تو ہونا ہے سننا بند کر دیں اس کی بھی نرمی کے ساتھ تربیت کریں اللہ کی بندی کیوں گیبتیں چگلیا کر کے اپنی قبر آخرت کو گائیں میں گیبت نہیں کر رہی تو بھئی کیا ہے اگر سچی بھی ہے تو بات تو گیبت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ کہے گا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں تو آپ تو بات تو کرنے نہیں دوگی تو بات کرنے نہیں دوگے تو بات کی کیوں تو کیا پیٹ ہلکا نہ کریں تو پیٹ ہلکا کرنے کے پیٹ ہلکا کرنے کے نام پر اپنے گناہوں کا وزن کیوں بڑھانا ہے صبر کریں بلکہ اس طرح کا کہیں اللہ نہ کرے ماحول ہے تو عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ آپ پس سے ملائیں یعنی میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دولن تھی جو بہو بن کا گھر آئی اور تھوڑے عرصے میں اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا شہر جو ہے اپنے ابو کے ساتھ بات نہیں کرتا یعنی کہ باپ بیٹوں میں تھنی ہوئی ہے تھنی ہوئی ہے اچھا اس میں یہ فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی اب اس نے اس کو ٹارگٹ لیا کہ میں کسی صورت میں اپنے شہر کو ان کے ابو کے قدموں پر جالوں گی اچھا یہ جب بھی اپنے سسر کے بارے میں کوئی بات کرتی نہ تو شہر کا موڑ خراب ہو جاتا مگر اس نے کوشش نہیں چھوڑی طویل واقعہ ہے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں وہ دعائیں بھی کرتی تھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کوئی کوئی ذکر آتا نہ تو ان کے ابو کی کوئی اچھی بات بیان کر دیتی پھر ایک دن کافی موڈ میں تھے نا شہر صاحب وہ نے بیٹھ کر والی صاحب کے تعلق سے بہت پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کی باپ کی اہمیت سمجھائی شریعت و دین میں باپ کو کیا مقام حاصل ہے وہ بتایا کہا یوں ہیں یوں ہیں درگزر کیسے اس کا نام ہے معافی کیا آپ اولاد ہیں اولاد کی کیا ذمہ داری یوں کر کے کافی چیزیں بیان کی آخر ایک کچھ عرصے کے بعد بیٹے کے دل میں باپ کی ایک ہلکی سی محبت جا گی اور پھر اس کو مزید انہوں نے آگے بڑھایا آخر ایکار وہ باپ اور بیٹے کو ملانے میں کامیاب ہو گئی یہ بھی تو بہو تھی جو اس طرح کی کام کر کے کامیاب ہو گئی تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہونا تو لڑکی کو چاہیے یعنی بہو کو چاہیے کہ وہ بات کرے جس سے بنے انشاءاللہ آپ کا گھر بنے گا میں اپنی بیٹیوں کا ارز کر رہا ہوں اپنی بہنوں کا ارز کر رہا ہوں آپ کا گھر بنے گا یہاں خودگرزی کا کام نہیں ہے یہاں سیلفش ہونا مقصد نہیں ہے یہ فائملی ہے فائملی میں بندہ سیلفش نہیں ہوتا فائملی میں بندہ ایک دوسرے کے لیے اچھی چیزیں کرتا ہے کہ جو مطلب کہ بیٹا اور لیڈی اپنے والدین کے ساتھ دور ہے یہ ہوتا ہے میں آپ کا بتاؤں جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو چونکہ شروع سے والدین کے ساتھ اس کی اتنی باونڈنگ یا انڈرسٹیننگ ہوئی نہیں ہوتی ہے شادی تو ہو جاتی ہے شادی کے بعد جب ایک بیوی کا اس کو ایک آسرہ سہرہ ملتا ہے اور وہاں پر ایک انڈرسٹیننگ اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اور اپنے والدین سے دور ہوتا ہوا بیوی کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر عورت فیل کرتی ہے کہ یہ اپنے والدین سے دور کیوں ہو رہے ہیں وہ کیوں فیل وہ فیل نہیں کرتی ایسا یہی تو مسئلہ ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں وہ فیل کرتی ہے کہ یہ مطلب والدین سے دور ہے تو وہ خوش نہ ہو اس پر اس پر خوش نہ ہو اس پر وہ دیکھے کہ یہ اپنے والدین سے کیوں دور ہو رہے ہیں یہ ان کے ماباب ہیں ان کی خدمت یہ ان پر لازم ہے یہ ایک اچھی نیک دیندار عورت کی مدنی سوچ ہوگی دینی سوچ ہوگی مرحبا کہ ان پر اپنے والدین کی خدمت لازم ہوگی کہ وہ سوچے گی کہ کل میری بھی تو اولاد ہوگی تو وہ اپنے شوہر پر کوشش کرے گی کہ اس کے دل میں ان کے والدین کے لئے جو دوری ہے وہ دوری ختم ہو یہ وہ عمل ہے کہ یہ جب اس کو آباد کرے گی نا اللہ پاک اس کے صدقے اس کو آباد کرے گا مرحبا میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں تقسیم کی شوہر اچھا اس کے کیا ہوگا یہ بولے گی کہ شوہر ادھر چلا جائے گا ادھر نہیں جائے گا اس کا یہ عمل جو ہے نا شوہر کے دل میں اس کی عزت بڑھائے گا اور کبھی کو خدا نہ کہا اس کی بیوی کے لئے کوئی ایسی کمزور بات ماباپ کی طرف سے آئے گی نا تو وہ اس کو سمجھے گا وہ اس کو کہے گا کہ یہی تو وہ عورت ہے جس نے مجھے آپ کے قریب کیا ہے یہ غلط کیسے ہے مرحبا تو یہ ایک ہوتی ہے اور والدین کو بھی عزت بڑھے گی اور اس کا جو ایک سیلف اسپیکٹ بڑھے گی کہ یہ وہ بہوتی جس نے ہمیں ہمارا کھویا ہوا بیٹا دلائیا ہے ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ رخصتی یہاں سے بیٹی کی ہوتی ہے اور یہاں سے ایک طرف سے رخصتیں بیٹے کی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے والدین اپنی جگہ پر ہے والدین کی طرف ایسا نہ ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا کرنے میں کوتائی کرے یہ قیامت کے دن اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی حق تلفی کی وجہ سے کی تو یہ ساری چیزیں بیلنس کے ساتھ چلنا پڑتا میں یہ درخواست کروں مرحبا یہ بھی کلیر ہو گیا وہ جو کال میں تھا کہ بھائیوں کی بیوییں آپس میں جہاں وہ لیڈ رہی ہیں تو میں اصلاح میں یہ لیڈ تو انہی کا کردار ہے اصلاح میں آدمی چپچا بیٹھ کر ہر چیز کا تماشانہ دے کے اصلاح کی صورت بنائے مرحبا ورنہ وہ سنتا ہی رہے گا کان پک جائیں گے اور آپس میں بھائیوں میں دنیا پیدا ہوں گے وہ جا کے بھائی کو بولے گا یا یہ ہوا تو بولے گا اپنی بیوی کو سمجھا میری بیوی تو یہ بول ہو رہی تھی تو یوں مطلب یہ فیصلہ کیسا ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے تو پہلے تو تینوں بھائی مل کر بیٹھ کا انڈرسیننگ کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی وہاں کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور اسلاح کا سلسلہ شروع کریں اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھیجیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سوچ بڑی خوبصورت ہو جائے گی مدینہ مدینہ اچھا یہ بھی ایک کا بیان ہے نا باقی دو بھائیوں کا عیسائی بیان ہے یہ بھی تو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کال نگران شورا سے میرا سوال ہے خوف خدا اور عشق رسول سے رونا چاہتا ہوں لیکن رونا نہیں آتا کیا کروں اللہ 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 پاک نصیب کرے آپ اور مجھ پر رحمت کی نظر فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت اس میں مفید ثابت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے کیونکہ یہ اس کا تعلق دل کی نرمی سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نرمی کا ایک علاج یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو بھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے اگر والدین حیات ہیں ان سے دعا کریں اور یہاں ایک اور فضیلت بھی بتاؤں اس کی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے سے گزریں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا اور والدین سے دعا کریں بزرگوں سے دعا کریں تو اللہ پاک نے چاہا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے بات وقت آنکھ سے آنسو نہیں بیتر دل روتا ہے رنگٹے کھڑے جاتے ہیں خشیت قلبی بھی ہوتی ہے یہ بھی غم نعمت نہیں ہے بڑی نعمت ہے ایک بات تو بتائیں سب آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے کبھی آپ کو یاد ہو کہ آپ خوف خدا سے یا عشقی مصطفیٰ سے یوں رونے کا سوچ سراج ہوا ہو میں دعوت اسلامی سے پہلے دینی ماحول کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں میرا رجحان ایسا کوئی خاص تھا ہی نہیں دینی ماحول کی طرف گھر بار کی معاملات میں جیسے کہ کوئی نہ کوئی رونا تو فیملی میں جیسے کہ آدمی یوں گھر میں کوئی نہ کوئی انیس پیس ہو جاتا آدمی روتا رہتا ہے دوستوں میں ہو جاتا آدمی روتا رہتا ہے لیکن مجھے میرے ماہ رمضان کا جو 1991 کا جو اتقاف تھا جو میں نے پہلی میری سمجھے کہ ایک فیزیکلی پروپر انٹری تھی دعوت اسلامی کے اندر اس میں ماحول اور پھر ذکر اور دعا اور اس وقت ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک رونا آیا نا جیسے کہ میں ایک بند ٹوٹتا ہے اللہ اللہ رونا آیا اور وہ یاد ہے وہ یادگار میری مجھے یاد یوں ہوا تھا تو یہ ماحول کی وجہ سے ہو جاتا ہے آپ کو ماحول ملتا ہے نا تو یہ ہو جاتا پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رونا یہ رونا خوفِ خدا میں رونا یہ ہے عشقِ رسول میں رونا یہ ہے اس میں رقیق القلب کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ دل کی نرمی بھی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ آنکھ سے آنسوں نہیں نکلتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خشیت والا نہیں ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اگرچہ نیر ہوتی ہیں مگر ان کے دل بڑے خشیت سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ بعض وقت تو آنکھوں کا آنسوں نکلنا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کا آنسوں ہی ہماری کیفیت کی آنکھ کو بجا دیتا ہے اور دوسرے علم میں ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کبھی کچھ کبھی روئے نہیں تھے اور بعض وقت تین پتھروں کا ذکر ہے نا قرآن کریم میں کہ ایک وہ ہے کہ جن سے نہریں بہتی ہیں یعنی ان سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ نہروں کے نہریں نکل جاتی ہیں اور ایک پتھر کی سب وہ ہے جو خوفِ خدا سے گھر جاتے ہیں یہ تین پتھروں کی بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہارے دیل تو پتھروں سے بھی سکتے ہیں پتھروں میں بھی اس طرح آنکھ پتھر ہوتے ہیں ایسی بات ہے تو یہ اللہ پاک اپنے اپنے حبیب کی یاد میں مدینے کی یاد میں آخرت کی یاد میں قبر و حشر کی یاد میں رونا نصیف فرمائیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں ہے کال میں نکرانی شورہ سے اس پر رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ اگر والدین نے اپنی رضا کو کسی خاص شخص کے ساتھ جوڑ لیا ہو کہ جو بھی وہ بولے وہی کیا جائے وہی پینا جائے وہیں گومنے جائے وہیں سے شاپنگ کی جائے بے شک اس شخص کا رویہ آپ کے ساتھ ملازم سے بھی برا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے والدین سے درخواست کرنی چاہیے اگر والدین کا کوئی حکم ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہیں تو یہ ہمارے لئے بلکل ایک ایلرٹ پوزیشن ہے کہ باپ نے کہے دیا ماں نے کہے دیا یعنی آپ کتابوں میں پڑھیں فقی حکام پڑھیں ملازم سے کہ ان کے حکام کے تعلق سے کیا کیا چیزیں بندے اولاد پر کرنی لازم ہو جاتی ہیں اگر وہ ماں ایسا حکم کرتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے مگر جس صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں میرے مشورہ دوں گا کہ اپنے والدین سے یا اپنے والد صاحب سے نرمی لڑ کے نہیں جگڑ کے نہیں اگر وہ زیادہ رو کر اب وہ کیسے فلیس یوں کر کے بات تو کریں باپ باپ ہوتا ہے اس سے زیادہ کون ہے جس جو آپ کو شفقت اور نرمی اختیار کرے گا آپ بات کر کے تو دیکھیں نرمی کے ساتھ بات کریں دھوکہ بات کریں ایک بار نہیں جو دوبارہ کر کے دیکھیں کچھ خاص وجہ ہوگی وہ وجہ بیان کریں یہ نہیں یہ وجہ ہے بعض وقت بیٹیوں کے لئے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے تعلق سے بیٹیوں کے لئے بڑے مسائل ہوتے ہیں میری بات اللہ کرے آپ سمجھ جائیں آنے جانے والے گھر والوں کے لئے بیٹیوں بڑی گھبرار کا شکار ہوتی ہیں جی ہاں تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی نہ خوشکوار ماحول اور انکمفرٹیبل ماحول اگر ان کے گد بن رہا ہے تو وہ اپنے امی ابو کے ساتھ شیئر کر اور امی ابو اس کو اگنور نہ کریں یہ یاد رکھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میرا یہ اتنا اتنی بات کرنا آپ کی ذہن میں آ جائے اللہ کرے بہت سے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیگ ہوتے ہیں تو میں نے یہ کیونکہ اس پر میں کھل کر بات نہیں کر سکتا جو عرض کرنا چاہ رہا اللہ کرے آپ سمجھ جائیں جی مرحبا اللہ آپ کو برکر دعا فرمائے میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں والدین آخر کیوں اٹیج کر رہے ہیں اپنی اولاد کو جہاں وہ کسی اور کے ساتھ اٹیج کر کیوں رہے ہیں مطلب یہ خود ہی بھئی جو کہنا کرانا ہے آپ کو جو بولنا بلانا ہے وہ خود ہی بات کر لیں بھئی کسی اور کے خاتے میں ان کو مطلب کیوں اس طرح ازمائش میں ڈالنے والی بات کوئی وجہ ہو سکتی ہے والد صاحب نہیں ہے ملک میں نہیں ہے شہر میں نہیں ہے والد صاحب کی کوئی ایسی مصروفیت ہے یا بیٹے کا ماضی کا کوئی ایسا اٹیٹیوٹ ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یا واقعی باپ اپنے بیٹے کو جس کے سپورٹ کر رہا ہے اس سے والد صاحب کو اپنے بیٹے کی اصلاح کی امی زیادہ ہے یہ بہت کچھ ہے آخر ہم ماباپ کے لئے نیگیٹیو کیوں سوچیں میں تو ایک بات جانتا ہوں یہ نیگیٹیو کیوں سوچیں گے ہم ماباپ کے لئے پوزیٹیو بھی سوچیں اور جہاں آپ کو ماباپ کے لئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا جو نہیں ہو رہا وہ ہو تو والدین کے ساتھ اولاد کو چاہیے بات کریں اور میں تمام والدین سے یہ درخاز کروں گا کیونکہ آپ والدین ہیں میں آپ کے ساتھ ہاتھ چوڑ کر عرض کرتا ہوں یہ سمجھے کہ میں آپ کے جوان بچوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ ان کی بات شفقت و محبت سے سنیں اور اگر کوئی بات آپ کے ان کی نہیں ماننی تو ڈانٹ کر اور جھاڑ کر نہیں ان کو دلائل سے سمجھا کر دلائل سے ورنہ آپ صرف یوں کر دیں کہ نہیں تو نہیں پیچھے سے تو کرنا ہی ہے پھر اس نے اگر کوئی چیز کی کباہت ہے کسی چیز کی خرابی ہے برائی ہے تو آپ اس کو اس کے دل میں اتاریں تاکہ وہ آپ کی ایپسین میں بھی نہ کریں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہ کریں مرحبا ماشاءاللہ جی ہمارے وڈیو سوال ہے ہمارے پاس سے شامل کرتے ہیں جی شادیوں میں عمومان یہ دیکھا گیا ہے کہ دولا کو گیٹ رکھائی کے لیے اس کی سسٹر روکتی ہیں اور کچھ رقم کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اب آیا کہ جو دولا ہے اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں اور اس طرح کی جیسے جودہ چھپائی کی رسم ہوتی ہے اس میں بھی دولا سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اب اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں اور کئی لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے اس کی عزت نصب بھی مجروع ہوتی ہے تو اس طرح کی رسم و رواج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اگر بھی دیکھیں مجھے تو دعوت اسلامی سے پہلے کی کچھ نہ کچھ اس کی صورتحال کا پتہ ہے اب تو خیر پتہ نہیں کہاں کیا کہاں نکل گیا ہوگا یہ عمومی طور پر اس طرح کی جو رسوم آتے ہیں یہ انتیاہی بدتمیزی بدتہذیبی اور بد اخلاقی اور بے پردگی پر مبنی ہے اور یہ چار لفظ میں نے کہا ان میں تو کوئی بھی اچھا لفظ نہیں ہے جو آپ اپنے لئے انتخاب کرنے کی کوشش کریں یہ ایسے ہیں اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے اچھا یہ پتہ بھی ہوتا ہے دھولے کو کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ بھی مطلب اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جیب میں پیسے بھی انہوں نے آگے پیچھے رکھی ہوتے ہیں دوستوں کے پاس یہ مجھے ماضی کا پتہ ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اور چار کلمات جو مطلب اضافہ کر سکتے تو آپ کر لیں تو ایسی کوئی رسم ہونی نہیں چاہیے کوئی مطلب خلاف شرعہ چیز نہیں ہو رہی اگر کوئی ایسی مطلب کے گفتگو کرتی ہیں جو کہ دل آزاری اور تکلیف دے اور مشقت میں ڈالنے والی نہیں ہوتی تو ایک الگ بات ہوتی ہے خوشی کے اندر بندہ کرتا جیسے ایدی میں بچہ زد کرتا ہے نہیں سو روپے نہیں میں تو دو سو روپے لوں گا والدین سے بچے زد کرتے ہیں کسی کرتے ہیں اگرچہ نہیں کرنا چاہیے تو ایسی کوئی صورتحال علق ہوتی ہے لیکن ایسی صورتحال بننا تو مطلب مشکل ہے اگر ایسی صورتحال بننا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار پھر دعائی کرو تو بہتر ہے پھر وہ مزہ ہی نہیں ان کو تو مزہ آتا ہے نا یہ مزے لینے کے لیے جو سارے کام کیے جاتے ہیں تو دوست بھی ہوتے ہیں تو دوستوں کے وہ بہنوں کی بھی دوستیں ہوتی ہیں تو یہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی پچیس سال میں تو یہ اور مطلب معاملہ کہاں کے کہاں نکل گیا ہوگا نا میں تو ایک ماضی کی مطلب تصورات کی بات کر رہا ہوں جو میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح کے ماحول اس وقت کے میرے دیکھے ہوئے ہیں اور اب کا کیا حال ہوگا تو اب تو اور برا حال ہوگا اللہ پاک ہمیں ہر گناہ بھرے خلاف شرعہ رسم و روا سے محفوظ فرمائے یوں ہی ایک شادی کا موقع تھا یہ میں اپرانے بات بتا رہا ہوں تو اس میں یوں ہوا کہ بھئی اسان رسمہ کر دیا نے یعنی میں چونکہ پنجاب سے میرا اوریجن ہے تو میں اسی بر بھئی ہمیں رسمے کرنی ہے شادی کا موقع تھا بھئی اسان رسمہ کر دیا نے آجی بھئی کی کر دیا رسمہ بھئی کیا رسمے کرنی ہے تو وہ ایک تھی رسمے گوڑا بنائی یعنی وہ کیا دولہ کے گھٹنے پر وہ رسی جہنہ وہ بانتے ہیں دولہ کے باپ نے کہا کہ میرا پتر ہے کہ کھوتا ہے یعنی میرا بیٹا آیا گدہ ہے جس کو آپ نے یوں مطلب رسی باندھ رہی ہے تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں پھر اور بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں یعنی یہی رسمیں اور انہی رسموں میں ہونی والی باتیں یہ زندگی کے اندر یوں سمجھ لیں کہ زہریلے بیج کی صورت بھی اختیار کر جاتے ہیں اللہ ہمیں گھر کے بڑے بزرگ اس طرح انداز کو روا رکھتے ہیں ہونے دیتے ہیں جاری رکھتے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں حیرت کی بات ہے تو کیا کریں وہ سنتے ہی وہ بھی کہتے ہیں اب ہم تو اپنی گزار کے بیٹھ گئے ہیں اب ہماری سنتا کون ہے یہ سب پورا دن سنا دے رہے تھے اب ان کو خود مزا لینا ہوتا ہے یہ گازہ سنائیں گے ان کو کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو ایک نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے ونا کرنے کا فریضہ تو انجام دینا چاہیے نا کہ یہ آگے پیچھے تو ہو جائے نا کہ یہ شرن درست نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا نہ میں آپ کے اس کام میں شامل ہوں مرحبا تم کر لو میں نہیں ہوں تو کرنے کی اجازت بھی نہیں دینے نہیں دینے بلکل مدینہ آپ کو نوت اجازت دینے اور جب شریعت بنا کرتی ہے درست فرما ہے درست فرما ہے جی کود میرا یہ سوال ہے امی ابو جھگڑا ہے ہم بچے اس میں پس رہے ہیں کس کی سائیڈ لیں ایک طرف ماں ہیں ایک طرف باپ کسی کی سائیڈ نہ لیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ ہمارے ماں باپ کے دلوں کو ملا دے پیار موبا اتفاق دے دے اور جب جب موقع ملے نہ امی کے پاس بیٹھ کر کچھ ابو کی جائز اچھی باتیں کر دیں اور ابو کے پاس بیٹھ کر امی کی کوئی درست وچائز اچھی باتیں کر دیں اور ان دونوں کے دلوں کو ملانے کی کوشش کریں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے انشاءاللہ ترہ دعا قبول ہو جائے گی اللہ پاک ماں باپ کے دل ملا دے گا سائیڈ کسی کی نہیں لینی ایک طرف ماں ہے اب وہ ایک دو آنکھ ہیں میں بولا ایک کی سائیڈ لو کس کی سائیڈ دونوں آنکھیں پیاری ہیں کس کی سائیڈ لیں گے آپ دونوں ہم دونوں ہی ہیں والد بھی ماں بھی سائیڈ نہیں لینی ہوتی اپنے آپ کو بیننس میں رکھیں اور بیچ پہ پڑھنے کی بھی بعض وقت پوزیشن ہوتی نہیں ہے وہ پروبلم ہو جاتی ہے پی جیسا ماحول پی جیسی آپ کی پوزیشن اللہ پر خیر فرمائے آمین اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بعض وقت باپ یہ بولتا ہے کہ پہلے میں کما کے دیرہ تھا میری ویلیو تھی اب میں وہ کمائی نہیں کر رہا تو اب میری ویلیو ختم ہو گئی ہے ماں بعض وقت یوں بھی مطلب آتی ہے کہ بھئی بھئی میں نے بڑا برداشت کے لیے ساری زندگی برداشت کی ہے اب جو ہنو برداشت مجھ سے ملو نہیں ہوتا یہ تو دونوں کے جھگڑوں کی باتیں بیان کی بیٹا کیا کرے تو صبح تو یہ تھا جی جی بیٹا تو ان کو بھی سمجھا تھا بیسات میں بات جیسے ایک موضوع سے بیٹا تو سائیڈے میں بیٹا تو اس میں آٹی نہیں بنے گا بن نہیں باہے بنی نہیں سکتا ماں کی طرف جائے گا کہ باپ کی طرف جائے گا یہ ضرور کہوں گا کہ اگر بیٹا اتنا باشعور ہے سمجھدار ہے دیکھ رہا ہے تو جو ظلم کر رہا ہوگا بیٹے کے دل میں اس کے لیے فرق تو آئے گا ایسا ہی یہ یاد کیے گا اگر ماں زیادتی کر رہی ہے شوہر کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ مظلوم ہے بیچارہ لیکن ماں میری کسی صورت سیٹ نہیں ہو رہی ہے کسی صورت اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے تو بیٹے کے دل میں ماں کی امپورٹنس ہوئے وہ کچھ نہ کچھ کم ہوتی چلی جائے گی بہت کم ہو جائے گی اور اگر باپ ظلم کر رہا ہے کہ دیکھیں ماں مظلوم ہے میری اتنا کرتی ہے سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی باپ ہے کہ اس کو پتہ چین ہی نہیں ہے جب دیکھو ماں کو کوسنے دیتا رہتا ہے ماں کو بولتا رہتا ہے تو باپ کی باپ کی محبت ہے نہ بیٹے کے دل سے کم ہوگی تو سوچ سمجھ کے کریں جو بھی کرنا ہے نہ کریں محبت سے رہیں پیار سے رہیں اتفاق سے رہیں اور اجازت بھی دیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم آفیت دے میرے مالا آفیت مالا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا